اسلام علیکم فرینس ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل مبین جانو ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی آس ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے کیپ کٹ میں آرڈیو نارڈ شوئنگ والی پرابلم کو سانی سے سورو کر سکتے ہیں بہت ہی سیمپل ماتر ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں تو چلو فرینڈ ویڈیو شیئر کرتے ہیں بینہ کوئی ٹیم ویسٹ کے ہوئے تو دوستو یہاں پہ دیکھیں میں اپنے موبائل سے کیپ کٹ اپلیکیشن کو اپن کر لیتا ہوں جیسے کیپ کٹ اپلیکیشن اپن ہوتی ہے تو یہاں پہ میں ایک ویڈیو کو اٹھا لیتا ہوں اگزیمپل کے طور پر آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہاں پہ میں اس ویڈیو کے ساتھ آئیڈیو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں ایڈیو کے اپشن کے اوپر ٹیپ کرتا ہوں اس کے بعد سانڈ والے اپشن کے اوپر ٹیپ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں فرام ٹوائس پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ شور ہے نو سانڈ اویلیبل آن ٹوائس لیکن میں ابھی دوبارہ فائل منیجر پہ جاتا ہوں جو اپنے موبائل ٹوائس ہے تو یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ ایڈیو یہاں پہ شور ہی ہے کہ نہیں ہو رہی دوستو آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضویت پڑھے گی جس کا نام ہے آڈیو کنورٹر یہ آپ کو پلے سٹور سے بھی بلکل فری مل جائے گی پلے سٹور سے بھی آپ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں کسی بھی اپ سٹور سے آپ اس کو بلکل فری آسانی سے ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں اپنے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہاں سے بھی آپ اس کو ڈونلوڈ کر لے گا یہاں پہ دیکھیں میں لیکن سرچ کا لیتا ہوں آڈیو کنورٹر لیے کہ آپ نے سرچ کا لینا تو یہ اپلیکیشن ہے اس کو آپ گھر سے دیکھ لیں اس اپلیکیشن کو آپ نے ڈونلوڈ کر لینا ہے جیسی ڈونلوڈ ہو جائے تو آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو چار قسم کے آپشن دکھائی دے رہی ہیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے جو output folder option ہے اس option کے اوپر آپ نے ایسے tap کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو نیچے لکھاو نظر آرہا ہے start new تو آپ نے start new والے option کے اوپر ایسے tap کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے first والے 3 option کو چھوڑ کے جو سب سے last ہے اس option کے اوپر ایسے آپ نے tap کر لینا ہے یہاں پہ لکھاو ہے last option سے browse اس option کے اوپر آپ نے tap کر لینا ہے جیسی آپ browse والے option کے اوپر tap کرتے ہیں اس کے بعد اس طرح کا پیج آپ کے سامنے شو ہوگا یہاں پہ پھر لکھا ہوا ہے بروز تو آپ نے بروز والے اپشن کے پر ایسے ٹیپ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر لے جائے جو بھی موبائل ڈوائس ہے وہ سٹوریج یہاں پہ اوپن ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ انٹرنل سٹوریج والے اپشن کے پر ایسے ٹیپ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے سارے فولڈر شو جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے اس فولڈر کے اوپر ٹیپ کرنا ہے جس کے اندر آپ نے میوزک رکھا ہوئے تو یہاں پہ میں میوزک والے اپشن کے اوپر ٹیپ کرتا ہوں تو میوزک کے اوپر میں اسے ٹیپ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں نیسٹ کر لیتا ہوں تو نیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارا جو میوزک ہے پہلے ایمپی فور تھا اس وجہ سے وہ کیب کارٹ میں شور نہیں ہو رہتا ابھی یہ ایمپی ثری میں کنورٹ ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو save کر لیتا ہوں یعنی save والے option کو پھر tap کرتا ہوں تو اس طرح کا interface آئے گا تو یہاں پہ آپ نے اس کا name change کا لینا ہے آپ کی مرضی یہ change کرنا چاہے یعنی کرنا چاہے وہ آپ پہ depend کرتا ہے تو یہاں پہ میں اس کا name change کا لیتا ہوں یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں tap cut voice یہ نام لکھ لیتا ہوں آپ یہ اپنی مرضی سے کوئی نام دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں save کا لیتا ہوں سیو کرنے کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا ٹیم لے گا اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ کو ڈانڈ والا اپشن نظر آ رہا ہے تو آپ نے ڈانڈ والے اپشن کو بڑا سا ٹیپ کر لینا ہے تو جو آپ کا وائس ہے ایم پی فور سے ایم پی تری میں کنورٹ ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں بیک جاتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں کیپ کٹ اپلیکیشن کو دوبارہ سے اوپن کر لیتا ہوں تو جیسے کیپ کٹ اپلیکیشن کو اوپن کرتا ہوں یہاں پہ ابھی آپ کے سامنے یہ شو نہیں ہونا تھا یہاں پہ میں بیک کرتا ہوں اس کے بعد دوبارہ سے میں سانڈ والی اپشن کو پہ ٹیپ کرتا ہوں اس کے بعد دوبارہ سے فرانڈ وائس پہ جاتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا جو وائس ہے وہ اٹومیٹلی یہاں پہ شو جکا ہے تو یہ تھا دوستو سیمپل امیٹر جس کے ذریعے آپ کیپ کارٹ میں آرڈیو نار شوائنگ والی پرابلم کو سانی سے سور کر سکتے ہیں ہائی ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کر لیں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کے ساتھ بیل کون کو بھی لازمی پریس کر لیا کریں اسی یہ ہوگا کہ آپ تک ہماری چینل سے آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پویٹر پر پہنچ جائے گا اگر آپ نے کوئی بات پوچھنے ہو کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ نیچے کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ میں ایک سے آن لائن ہی ہوتا ہوں وہاں پہ بھی آپ کے سوالوں کو جواب میں دے دیا کروں گا تو اب تک کے لیے اتنا ہی آپ دوبارہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملکات ہوگی اپنا بہت سارا ہیارا رکھی گا اللہ حافظ